نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان دہشکو آج کل وائرل فیور کافی زیادہ بڑھا ہوا اور سیکھ کافی لوگ گرسٹ بھی ہو رہے ہیں وائرل فیور اتنی تیز ہو رہا ہے لوگوں میں فیور اتنا تیز ہو رہا ہے کہ یہ جو فیور ہے کم سے کم دس سے بارہ دن رہ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اسی پہ بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجیو رنج دہشکو آپ کو بتا دے کہ یہ بیہار کے جانیمانے فیزیشن ہے سر نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکار مسکان جی سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو وائرل فیور بڑھ رہا ہے اس کا پرکوب مطلب لوگوں پہ کیا ہو رہا اور ساتھ ہی اسے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں ایسا ہے مسکان جی کہ جتنے بھی وائرل فیور ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر وائرس اٹیک کیا چاہے وہ سانس کے مادہم سے ہو چاہے پیٹ کے مادہم سے ہو کہیں بھی اندر کہیں کہیں آپ کی جو پرتیرود کی چھمتا ہے وہ آپ کی کم گیا ایمینٹی پاور کم گیا تو اگر آپ ایمینٹی پاور کو اپنے اندر کی اس شکتی کو بڑھاتے ہیں اس ارجہ کو بڑھاتے ہیں جو سرکشہ کے کبچ کا کام کرتا ہے کسی وائرس کو اندر آنے سے روکتا ہے تو اس سب سے جروری ہے کہ آپ کا کھان پان میں صدھار ہونا چاہیے اگر آپ کھانے پینے میں سجگ ہیں پروٹین کی ماترہ لے رہے ہیں وائٹیمنز کی ماترہ لے رہے ہیں اپنی جیون سہیلیوں کو بلکل بیوستی طریقے سے چل رہے ہیں ہم ساتھ سے جیون جی رہے ہیں سیبرے اٹھ کے ٹہلنا ہے کھولی ہوا میں سانس لینا ہے اکسیجن لینا ہے اور ساتھ میں اچھا کھان پر کا دھیان رکھنا ہے کھوپ پانی پیتے رہنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وائرس جو مڑا رہے ہیں وائرس تو رہیں گے ہی اور جب جب موسم کا بدلہ ہوگا تو وائرس رہے گا کوویٹ کے ٹائم میں آپ نے یہی دیکھا کہ جن کے اندر پرتیلوت کی چھمتا تھی اگر وائرس ان کو اٹیک بھی کیا وہ بچ کے نکل گئے جو تھوڑا سا کمجور دکھائی دیئے کرسکائی دکھائی دیئے وہ ان کو ہسپٹل میں جانا پڑا تو کوئی بھی وائرس کا پہلا پرنسپل ہے کہ آپ کے اپنے اندر کی سکتی کو جاگریت کیجئے اندر کی سکتی کو جاگریت کیجئے جس کو سکتی کو ہم لوگ امنیٹی پاور کرتے ہیں تو اس کو جاگریت کرنے کے لئے اچھا کھان پان اچھا رہن سان انساسید جیون سنجیمیت جیون اور سب سے بڑی بات ہے مسکان جی آپ کے مادنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انفلوینجا وائکسن ایک اچوک اوسدھی کی روپ میں ایک پریونٹیو اوسدھی کی روپ میں آپ کے بازہار میں سماج میں اپلپد ہے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے اس لئے خاص کر کے بچوں میں اور بڑھوں میں جو بڑھوں کرنے کا مطلب جو ساٹھ کے اوپر ہو گئے ہیں ان کو تو انفلوینجا وائکسن لگا ہی لینا چاہیے اور خاص کر کے جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں جن کو اور کوئی ایسا illness ہے جو آپ کے سریر کی جو میں بتا رہا ہوں جو آپ کے اندر کی شکتی کو چھین کرتے ہیں آراز کرتے ہیں ان کے لیے اے انفلوینجا ویکسن ایک جبردست قوچ کا کام کرے گا انفلوینجا ویکسن ضرور لگانا ہے جس کے چلتے آپ انفلوینجا وائرس سے اور جتنے بھی کومن کول کے وائرس سے اس سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے تو بچاؤ کے طریقے یہ ہی ہیں کہ اپنی جیون سہلی کو صداریے امنٹی پاور بڑھائیے اور ویکسن کا سہارہ ضرور لیجے سر یہ تو ہم نے جانا کہ وائرل فیور کے پرکوب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر ہم علاج کی بات کرے گھریلو علاج کی بات کرے تو کیا بتانا چاہیں گے گھریلو علاج ایسا ہے مسکان جی کہ اس میں جیسے ہی وائرل فیور ہو جائے آپ کو سردرد ہو جائے پورے سریز میں درد ہے فیور ہے لیسی چود ہے ملے تھکان ہے آپ بالکل رسٹ میں چلے جائیں تھوڑا بھی محنت نہ کریں ایک دم بالکل اس کا بیٹ رسٹ مول منتر ہے رسٹ میں آپ رہیں گے تین دن پانچ دن ایک سبتہ کے اندر سائرہ وائرس اپنے آپ سٹل کر کے آپ کے سریٹ سے اندر باہر چلا جائے گا تو رسٹ بہت جروری ہے دوسرا ہے ہائیڈریشن یعنی پانی خوبی ہے دن بھر میں جتنا سریر کو آپ پانی دے سکتے ہیں جتنا ہائیڈریشن لیول مینٹین رہے گا اتنا ہی وائرس نجات آپ کو جلدی ملے گی تو اور کھان پان میں صدہار کریں کھان پان میں صدہار کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہری سبجیاں ہیں فل ہیں اس سب کا سیون زیادہ کریں تو بیڈریشن رہنا پانی خوب پینا اپنے نیوٹریشن پر پوشک تتوں پر دھیان رکھنا تاکہ وائٹیمنز منرلز سب کچھ آپ کو ملتا رہے تو اور ساتھ میں پارسیٹیمول چاہے جو بھی بخار کمنی کی دوائی ہے جو سمٹومیٹک دوائی لکشن کی دوائی ہے آئی بوپروفین ہو گیا پارسیٹیمول ہو گیا اگر آپ کو سردر ہے بخار ہے تو لینا ہی ہے اگر آپ کو خانسی ہے ڈرائی کف ہے تو لوجنجز کف لوجنجز دیتے ہیں تو لکشن والا اپچار کرنا ہے کیونکہ وائرس کا کوئی انٹی وائرل میڈسین اس میں دینے کی جوہت نہیں پڑتی ہاں ایک جو یستری انٹو وائرس ہوتا ہے اس میں اسیلٹا میویر ہم لوگ دیتے ہیں جانہ میویر اسیلٹا میویر جو انٹی وائرل ہے اگر دوسرے دن سے اس کو دینا شروع کیا جائے تو وائرس کا آپ کٹ سوٹ کرتے ہیں لیکن نارمل وائرل فیور میں کوئی انٹی وائرل کی دوائی کی جوہت ابھی نہیں پڑ رہی ہے اور انٹی بائیٹک تو دینا بلکل خطرنات میں بار باری سوات کہتا ہوں کہ کوئی بھی فیور میں طورت انٹی بائیٹک کا چلنج جو آج کل سماج میں زیادہ ہو رہا ہے یہ سب سے بڑے کینسر کا جنم دیرہ جس کا نام ہے انٹی بائیٹک ریسیسٹنس اور انٹی بائیٹک ریسیسٹنس ایک سمیہ میں پورے راست یا پورے سماج کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہو گیا یا مسکان جی کہ اس سے پورے پورے پوری جنسنکھیا کو جب اردست کر رہا ہے کہ اگر مالی انٹی بائیٹک ریسیسٹنس ہو گیا تو جتنے بھی اچھے اچھے انٹی بائیٹک ہیں جب آپ کو جب ات پڑے گی گمبیر بیماریوں میں تو یہ بے اثر ہو جائے گا اور آپ پھر موت کے گال میں سما سکتا ہے اس لئے انٹی بائیٹک کا جو لگاتار سیون چل رہا ہے جو نرباد گتی سے جو پرشار ہو رہا ہے کہ دوکان میں کہ ایک انٹی بائیٹک مل گیا اور ڈاکٹروں کے ہاں میں جو گوہر میں ڈاکٹر ہیں جو پریکٹیشنر ہیں تو آپ کے مادھیم سے کمسکر یہ بات سمپرشیت ہونا چاہیے کہ انٹی بائیٹک کا جیادہ استعمال آپ کے لئے خطرناک ہے سماج کے لئے خطرناک ہے راستے کے لئے خطرناک ہے وشو کے لئے خطرناک ہے اس لئے وائرل فیور میں کبھی بھی انٹی بائیٹک شروع میں مد دیجئے اگر سات دن تک بکار نہ اترے پورا جانچ کرا کے اگر بیکٹریال فیور ہے تو انٹی بائیٹک دیا جا سکتا ہے جی سر بہت بہت شکریہ سر یہ تمام جانکاری دینے کے لئے دانیواز مسکان جی تو ترشکو آج ہم نے سمجھا ہے کہ وائرل فیور کی پرکوب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا گھریلو علاج کیا ہے اور جیسا کی سر نے بتایا کہ ہمیں خاص کر انٹی بائیٹک سے تو بلکل بچنا چاہیے تو آشکر کرتے ہیں ترشکو کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لاو دائک رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیضو پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد